ایک غریب آدمی کے تین بیٹے تھے جو کچھ اس کو دال لوٹی میسر ہوتی ان کو کھلاتا تھا ان میں سے ایک بیٹا باپ کی غریبی اور دال لوٹی سے نا خوش رہتا تھا یونہ چاہ اس نے ایک دولت مند نوجوان سے دوستی کر لی اور اچھا کھانا ملنے کے لالچ میں اس کے گھر آنے جانے لگا ایک دن ان کے درمیان کسی بات پر انبن ہو گئی مال ڈال دوست نے اپنی امیری کے گھمن میں اسے خوب مارا پیٹا اور اس کے دانت توڑا لے تب وہ غریب اپنے دلی دل میں توبہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے باپ کی پیار سے دیوی دال لوٹی اس مار دھار اور زلط کے تر نوالے امدہ نوالے سے بہتر ہیں اگر میں اچھے کھانے پینے کے لالچ میں نہ پڑتا تو آج اتنی مار نہ کھاتا اور میرے دانت نہ ٹوٹتے اے عاشقان رسول اللہ پاک کے نیک بندوں سے اللہ پاک کی رضا کے لئے دوستی ہونی چاہیے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے دیکھنا چاہیے کس سے دوستی کرتا ہے مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدید سے پاک کے تحت فرماتے ہیں کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے فرنشپ کرنے سے پہلے جا چلو یعنی یہ دیکھ لو کہ اللہ رسول عزبہ جلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفتی یعنی فرمابردار ہے یا نہیں صوفیہ فرماتے ہیں انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لے لینے کی خاصیت ہوتی ہے حریص کی صحبت سے حرس اور زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت کی صحبت سے زہد و تقوی ملے گا صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد مدنی چینل دیکھتے رہیے